بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو جو ہے ہم اس طرح سے شروع کریں گے کہ میں سٹور پہ گئی تھی وہاں پہ تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ موبائل جو تھا وہ میں گھر میں بھول کے چلی گئی تھی تو تھوڑا سا اسمان لینا تھا تو ایک دو بکے بھی لینی تھی بلال ہشام کے لیے تاکہ اس کو تھوڑا بہت سکھاؤں تو ہشام کی نئی بوکس آئی ہے ہشام پڑھے گا اس کے اوپر نئی بوکس کے اوپر نئی بوکس کے اوپر نئی بوکس کے اوپر دوسری بوکس یہ کیا ہے یہ یہ اچھے دی یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں ساری حفظمان اور ہشام نے کیا کیا تھا کہ بکھیر دی تھی سٹور سے آئے ہیں اور حالانکہ ہر چیز جو تھی شوپنگ مینگ میں پڑھی ہوئی تھی لیکن جو ہے اس نے اسمان کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا نا دیکھنے کے لیے کہ ممہ کیا کیا لیکے حالانکہ میرے ساتھ کیا تھا دیکھا بھی تھا اس نے کہ میں کیا کیا لیکے آئی ہوں لیکن پھر بھی اس نے ہر چیز بکھیری ہے تو میں دوبارہ سے شوپنگ مینگ میں نال کے دیری ہوں کہ جا کے کچن میں رکھ کے آؤ کہ جنگ اسمان اور باقی جو اسمان ہے جہاں پہ رکھنا ہے وہاں پہ رکھو تاکہ میں اس کو پھر جاتی ہوں باہر تو پھر میں سنبھال لیں گی اچھا تھی یہاں پہ جو ہے چیزیں وغیرہ میں نے ساری سمیٹھ لی تھی اور ساری چیزیں سمیٹھنے کے بعد جو ہے آج میں ہوں آلو میتھی بنا رہی ہوں تو آلو میتھی جو ہے میں ہمیشہ ووالتی ہوتی ہوں اور اس کا تھوڑا سا نا کروپنسہ ہوتا ہے اس کے اندر تو آپ ووال لیا کریں تو اسے نا اس کا کروپنسہ جو ہے ہلکا سا نکل جاتا ہے کئی لوگ جو ہے وہ ایسے بھی ڈال لیتے ہیں اور ایسے بھی بنا لیتے ہیں لیکن مجھے عادت ہے میں اوبال کے کیونکہ میری امی جو تھی وہ میشہ اوبال کے بناتی تھی تو مجھے بھی عادت ہے میں بھی اوبال کے ہی آلو میتھی جو ہے وہ بناتی ہوں تو جو ہے یعنی کہ میتھی کو باہ لیتی ہوں پہلے اور اس کے بعد تو یہاں پہ جو ہے یہ بھی پیاز لی لیا میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کر لوں گی میں اور آلو میتھی تو سب کو آتی ہے بنا رہی تو یہ جو ہے اس کے بعد لسن ادرک سارا ڈال کے اس کو مسالہ بھون کے اس کے دن میں میتھی شامل کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے آلو شامل کر کے ہلکی آنگ کے اوپر دھم پہ اس کو میں بنا لوں گی موسیقی اچھے تھی یہاں پہ سارے مسالے وغیرہ جو تھے عام حلدین سرخ مرچیں اور گرم مسالہ ساب دھنیے کا پورڈر اور زیرہ پورڈر اس آنے مسالے میں نے اس کے اندر آئٹ کر کے تو جی میں نے مسالہ بھون دیا تھا یہاں پہ تھوڑے دیر کے لیے میں نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا تھا تک کہ ٹوماٹر جو ہے وہ چی طرح سے گل جائیں جیسے ٹوماٹر گل گئے تھے مسالہ بھون گئے تھے اس کے اندر میں نے میتھی آئٹ کر دیا میتھی کو تھوڑا سے ایک سے دو منٹ کے لیے میں پکا لوں گی اس کے بعد جو ہے اس کے اندر آلو ایٹ کر دوں گی تو یہ جو ہے بہت آسان دیش ہے جلدی سے بن جاتی ہے اور آج کل نا ویسی بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کا پورا دن ضائع ہو جاتے یہ سوچنے میں کہ کیا بنانے کیا بنانے تو آج کل نا میں نے ایک طریقہ سوچا ہے کہ میں ایک دن پہلے ہی سوچ لیتی ہوں کہ کل کا دن میں نے کیا بنانا ہے کیونکہ جس دن میں نے بنانا ہوتا ہے اس دن میں جو پورا دن یہی سوچنے میں لگ جاتا ہے آج میں کیا پکا ہوں تو اس طرح نا دن بہت چھوٹے ہیں اور ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو جی آج کل میں نے ایک دن پہلے ہی سوچ لیتی ہوں کہ صبح اٹھ کے میں نے یہ بنانا ہے تو میں پھر فوراں سے بنا لیتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے آلو کو میں نے ایڈ کر دیا تھا ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے ان کو پکا لیا تھا تو اس کے جو ہے دیکھیں آپ بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو بس تھوڑا سا رہ گیا ہے آلو تھوڑے سے سخت ہے تو میں نے اس کے اندر آدھا کپ پانی کا ڈال دیا تاکہ آلو جو ہے وہ گلج ہے آپ کو پتا ہے میتھی میں پانی نہیں ہوتا زیادہ تو اس وجہ سے یہ خوشک خوشک سی اچھی لگتی ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا ہی پانی ڈال لیا تاکہ جس میں بس آلو گلجیں اور میتھی کا پانی جو آلو میتھی کا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہو گئی آلو بلکل گلچوں کے ہیں اور بہت مزے کی بنی ہے بنتی ہے یہ آپ لوگ آج کل تو سیزن بھی ہے ویسے بھی اور موسم بھی بہت اچھا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے بعد جی میں نے کہہ کیا تھا آج تھوڑا سا پھل پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے اب بچوں کے لیے میں فروچارٹ بنا دیتی ہوں تو جب میں نے فروچارٹ کے لیے پھل وغیرہ کارٹ لیا تو کریم نہیں تھی گھر پہ کریم بلی فروچارٹ جو ہے نا وہ میری بچے جو ہے نا وہ زیادہ شوک سے کھاتے ہیں تو پھر میں نے کریم منگوائی میں نے میونیز منگوائی تو میونیز تو ملی نہیں تو کریم ہی ملی مجھے تو پھر میں نے کیا کیا کہ تھوڑا سا آدھا کب دودھ کر لیا اس کے اندر میں نے چینی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا اور اس کے اندر میں نے کریم کے پیکٹ ڈال کے کریم کو بھی تھوڑا مکس کر لیا اور ایک سائٹ پہ رکھتی ہے اس کے بعد جی میں سارا پھل جو میں نے کٹنگ کیا وہ میں اس کو ڈالتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا کٹا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے سیب کٹے ہوئے تھے اچھا میں تھوڑی سی زیادہ بنا رہی تھی اس وجہ سے میں نے پھل تو زیادہ کٹ لیا اور جو ہے کیونکہ میں نے ایک دو گھروں میں دینی تھی تو میں نے کہا چلو تھوڑا کٹ لیتی ہوں یہاں پہ جو ہے پانچ سے چھے عدد میں نے سیب لیے تھے ان کو میں نے کٹا تھا ایک سیب جو تھا وہ میں نے چھلکوں کے ساتھ ہی کٹا تھا اور باقی کو میں نے چھیل لیا تھا اور اس کو میں نے ڈال لیا تھا کلر کیلئے کہ کلر اچھا ہے ایک سیب میں نے بریگ بریگ چھلکوں کے ساتھ کٹا تھا اور یہاں پہ چھے سے ساتھ ہی کیلے تھے آٹھ عدد ہوں گے تو وہ میں نے کٹ لیا تھے اور مکرونی کا ایک کپ میں نے لے کے اوبان لیا تھا وہ میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا تھا اور یہاں پہ انار میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھے تو جی یہ گھر میں چیزیں پڑی ہوئی تھیں جو چیزیں گھر میں پڑی ہوئی تھیں بس میں نے وہی پکڑی ہیں وہی ڈالی ہیں باہر سے میں نے کوئی چیز نہیں مانگوائی تھی ایک کریم کا پیکٹ میں نے مانگوائی تھا دو تو اس کے علاوہ میں نے گھر میں ہی ساری جو چیزیں پڑی تھے تو یہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹائکے جگہ اگر آپ کے پاس مایونیز نہیں بھی ہوتی تو آپ تھوڑا سا دودھ لے کے اس کے اندر چینی کو ایڈ کر لیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے اندر کریم میں ایڈ کر کے تو آپ یہ دیکھیں بلکل کریم سیلڈ بن جاتا ہے تو یہ اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہوتا تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں اتھی دیتا کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے اور آپ بھی فروچارٹ بنائیے سیلڈ بنائیے اور انجوائے کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ